آمیر خان دی ایک فلم آئی سی گجنی جدے بچ انہاں دا کردار کچھ ایدہ دا سی بھئی کچھ چر لی ہونا دی یاد داشت واپا ہوندی سی تے پھر وہ یاد داشت یہی سی چلے جاندی سی تے پھر وہ لیکھ لیکھ کے راکھ لیندے سی بھی پائی منو یاد رہ جو ایک کوش گلنہ آنجلیاں ضروری ہوندیاں ایدہ دا کردار بیبا ہر سمرت کا اور بادل دا ہو گیا ہے کوج گلنہ آنجلیاں رہ رہ کے یاد دیاں شاید گجنی بڑھن دی کوشش کیتی جا رہی ہے کیونکہ مسئلہ تا اے سی مسئلہ بھی نہیں سی گیا ایک آم جی گل سی کہ راحل گاندی ہوری دربار صاحب نت مستق ہوئے ہیں اے انہاں دا راجنیتک پھیرا نہیں سی نجی پھیرا سی تے انہاں نے اتھے نجی ایک پھیرے ونگو ہی سارا کچھ کیتا اتھے سیوا کیتی ہے پانڈے بھی تو ہوتے ہیں جل بھی چکایا جو آم بندے اسی بھی کردے تو اسی بھی کردے جا کے ہوتے کوئی بھی راجنیتک آگو کانگریس دا ہوتے نئی حاضر سی جس کر کے کیا جاسدہ بھی ایک راجنیتک دولہ سی پر بی بھی ہر سمرتکار بادل کہندی ہے بھئی اے اوہی بندہ ہے جیدی دادی نے سکھان تے ظلم کیتے تے لال کے لیے تے دو چندہ لہرون دی ہو کتنے بڑا مایاں سی پھر دیکھو گا لے ہے یہ بی بھی ہے جیدی واقعی تو اٹیگل ٹھیک ہے کہ یہ دی یاد آشت بڑی کمزور ہے یہ دی یاد آنی واسطے ہیں پہ دس دنے ہیں کہ جیدی انہاں دے سورا صاحب ہے سردار پرکاش کی بادل اوہ ہونا نہیں رہے ایس جہان چا اوہ نا دے پیو داد دے سی جڑے اگے اوہ انگریزہ ملے کھوہا مچے زیران لاؤں دے سی جی اور اے کسے تو تاتھ لوکیا چھپیا نہیں اوہ ہی پرکاشنگ بادل جیڑی اے کہندی ہے نا پریشنل بلیو سٹار کرایا جاں فلاں نا کیتا اے اوپریشن بلیو سٹار بھی سردار پرکاشنگ بادل دے کہندے ہویا سی اور سردار پرکاشنگ بادل دے کہ رشتے دار نو امر سردہ ڈیپٹی کمیشنل لائے گا سی جنہیں اجازت دیتی سی کہ کر لو جو کرنا سردار پرکاشنگ بادل او بندہ آیا جدو ہے پہلے واری مکہ منتری بنیان اکسلائٹ مومنٹ دے دوران انہیں نوجوانہ نو بہت مطلب بری طرح پوریش دے ہتھوں مروایا اے جدو بھی ستا چایا او دو یہ نے پنجاب دے گبروان دا نوجوانہ دا کان کیتا اور اوپریشن بلیو سٹار تو بعد اے چی چی تے لہو لا کے شہید بن گئے اور پرچارے کیتا جاندہ رہا کہ یہ انہیں سال ہے جی لانچ رہے جی لانچ نہیں رہن دے سی ہے جدو کوئی اس طرح دی گال ہون دی سی ہے جی لچے جا کے بیٹھ جان دے سی یعنی اے آرام کار چا بیٹھ دے گیس ٹھاؤس چا بیٹھ دے سی جی تے نا دی پوری کلو کے سی واپ گیرہ کیتا جاندی سی پھر تو سی دیکھو کہ اس ویکتی نے او بندہ جنو پنجاب دے بچڑکیا جاندہ سمید سینی او نو انہیں پنجاب پولیش دا ڈی جی پی لائیا جی اور او دے تے توانو پتا ہے کہ کس طرح دے سنگین آروپ نے او بندہ سی جڑا کے کھاڑکوانو اکلت جی پناڑ بن کے دو جی دو جی پسے بن کے اے پاڑ دن دا سی بچالے ہوں سٹا پھوکی جاندہ رہندہ سی تشدد ہندہ بہت دا رہندہ سی او سنو انہیں ڈی جی پی لائے اتھو تو سی انہا دی ذہنیت سمجھو کہ اے طبر کیسا اے تا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے نا راہل گاندی نو پر تا وقت تا بہتا گزریا نی اور تا ہاڑے راج کال دے شریگرو گراند صاحب دی جڑیاں بیاد بیدیاں کٹنا واپری آنے اور تسی ایک بدماش بلاتکاری ساتھ نو مسٹنڈے ساتھ نو او دے ڈیرے چے جا کے او دے تسی کھوڑے چٹ دے رہے ہوں اور تم بی بی او دن آئے کر کے فوٹو آک چوندی رہی ہیں ٹھیک ہے تیرے کوڑے ہے اس گلدہ جواب تسی شریگرو گراند صاحب دا مان کی تا دے تاری بوبنیاں دی چوکھٹ دے ڈنڈاؤت کر کے ٹھیک اور تسی ذرا حال آلم ورگے سمید سینی ورگے بچڑا نو تسی اگے لے کے ایک اور تسی جنہ پنجاب دا نقصان کی تا تسی جنہ پنجاب دی نوجوانی دا نقصان کی تا تسی جب پنجاب قتل مچایا انہا شاید کسے جروانے نے بھی نہیں مچایا سو اگلنا کر دی ہے اینو چاہید آیا کہ چھا جتا بولے چھاننی کی بولے پہلا اپنی پیڑی سالے تا تو سوٹا مارلا اور ایک ساد دوں او دیاں ووٹا لیا نواز تے خوشکر نواز تے تسی شیری گرو گرن صاحب دے پننے سی جڑے پاون او گڑیاں چکھلا رہے اے تسی کیتا اے سارا کچھ انا نہیں کیتا اور اے انا نے مطلب پنجاب دا انا نقصان کیتا اور نوجوانی دا انا قتل عام کروایا کہ آن والے سمجھ جدو تاواریخ لکھی جاوے گی تا اے سب تو جائے لوگ کے قرور ظالم پنجاب دے کٹڑ ویریان بجھوئے انا دا نام جڑا ہو سوئے کرنا کر دیا گا لے اے کہ تسی تانو یاد ہونا ہے جی تحاس نو اپا تھوڑے جی گاؤ نہ لے بکھی ہے جدو دس میں پاتشاہ گرو گبین سنگھ صاحب دے دو صاحب زادے جڑے سی او اونا نو گرفتار کر لیا گیا جی گنگو دے دگے بازی کر کے تا جانی خان والی مرینڈا سی جڑا اونا نو بجید خان کو لے لے گیا جی اوتھے انہاں دے اوپر مقدمہ چلایا گیا ایک طرح نر اور مقدمہ کیسی گا کہ جی دیکھو ساپ دے بچے یا تینہ دینالوی اوہی سلوک ہونا چاہی دا اے تو تاک کہا گیا اور ادا زکر زفرنا میں کیتا گرو صاحب نے ہن کی ہویا کہ جنا نواب ملیر کوٹلا سی انہیں ایک دلیل دیتی اور دلیل کر کے ہی نواب ملیر کوٹلا سکت حاصل دے بچے ایک عمر پاتا رہا ہے اور یہی کارنا ہے کہ ملیر کوٹلے بچے جیڑے مسلمان انیس سو سنتالی دے سادات پہ لے پہنچے اوہ سارے بچ گئے اوہ تھے کسی نے ہاتھ نہیں لیا کیونکہ گرو دے بچے ہیں واسطے نواب ملیر کوٹلا نے ہاتھا نعرہ ماریا سی ہن نواب ملیر کوٹلا دے دلیل سی کہ جے پتا نے حکومت مغلیہ دے خلاف کوئی بغاوت کیتی ہے تا پھر وہ سزا دا حق دار ہے بچے کے میں سزا دے حق دار ہو سکتے ہیں اور یہ قرآن پاک دے مطابق یہ سزا جیڑی معقول نہیں ہے جیڑی تسی بچیاں دے رہے ہوں کتنی یہ لکھیا ہویا ہے تو ہن میں یہ دس ہو ہر سمرت کا بادلہ انہی ہے یا باڑی ہے بھونگی ہے کہ انہوں سے اتحاس بارے جانکاری نہیں کہ جے اندرہ گاندی نے کچھ کیتا جو نے کیتا ہو انہوں نے پکت لیا بہلکل جیڑی سزا بچے گنوں کے میں دیتی جا سکتی ہے بہلکل جیڑی ایک پاسی تا تسی حکومت مغلیہ دے خلاف جڑے دسمیں پادشاہ نے مطلب کہلو کہ جدو جاہ دیا کشم کش کی تی اور او بھی بے انصافی دے خلاف بے کسان بے سہاران دی عظمت بچا ہونو دکھا تیر تیو 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 جیڑہ تیو 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 او عر viol دی میرے کسی نو ماف نی کر دی ہون دی اور اکال پر رکتی چیپیڑ پر ایسا سردار پرکار سنگھ بادل او سوی اکتی تو ہار گے جیدا نام نیادنی کوئی چلو اچنتے باز پہ تو اپا آگلی گل شروع کر دیا سکھپال سنگھ کھیرا انا تے باز پہ اچنتے ہی تڑکے چاکے لیا گیا انا نو اس تو بعد انا دا دو دن در مانڈ بھی ہویا فازل کا دے تے اس تو بعد ہون انہوں چودہ دینا دینا ایک حراست وچ پیج دیتا گیا ہے دوہزار پندرہ دا معاملہ ہے تے ادھے وچو بری بھی ہو چکے ہے پر ہون انہوں نے نویں دلیل دیتی ہے کہ کچھ نویں ثبوت ہونا دے ہاتھ لگ گئے ہے چلو ثبوت تے پہلا بھی ہاتھ وچی سی گے موقع نہیں سی تے موقع ملیا سرکار نو ہون کچھ کرندا پر اے اوہی پگوانت مانچی ہے جیڑے تے ہر سکھپال سنگھ کھیرا ہونا دے ہاک وچ پگت دے رہے ہیں تے ہون انہوں نے ایسی کی نوان لب گیا دیکھو لبیا کچھنی گا گا لے ہے گی ہے کہ جیڑا بندہ ہوئے نا سچا بے باک ہوئے بے ڈر ہوئے اوہ دے تو کم زور بزدل بندے جڑے مان سکتا عورتے آپ آنگے ہونوں در دی ہون دے اے جڑے اپنے مکہ منتری نے پگوانت سنگھ مانا اے اوہ شخص نے جدو آم آدمی پارٹی دے سکھپال خیرا برودی تر دیا گو ہندے سی اوہ دو اس سے مسئلے تھے اکالیاں دے راجویڑے جدو انہوں نے خلاف کاروائی ہوئی اس سے مسئلے تھے اے ہی مکہ منتری جڑا کے اوہ دو ایک صدار نوی اکتی سی انہیں اوہ دو آواز اٹھائی سی کہ یہ سارا کچھ جڑا بدلہ کوری دے تحت کیتا گیا ہون کی ہویا وقت بدل گیا پارٹی بدل گی سکھپال سنگھ خیرا جڑے انہیں اوہ کانگریس چاہ گئے کانگریس دے بچے انہا ورگا کوئی آگو نہیں جتو تا کہ نبجوت سنگھ صدو دا سوال ہے تو انہوں پتا ہو جو بول دے انہوں پتا نہیں لگ دا کی بولنا تک قدم بولنا ہے کمیں بولنا ہے اے انہوں پتا نہیں لگ دا جڑے باقی آگو نے انہیں تیز ترار بولا رہے ہیں نیگے جڑے سکھپال سنگھ خیرا نے اوہو مطلب جہا پکی یہ پنجاب دے بچ کے کانگریس دے بچ کوئی مکھ منتری دا امیدوار ہو سکدا تاہو سب تو یوگ منتری دا امیدوار ہو سکدا تاہو سب تو یوگ میدوار بے کوئی کیوں کہ دے ڈرے نہیں کسی دو پہلی گلتی ہونا دی پہلی گلتی ہونا دی یہ ہے کہ انہوں نے مان صاحب دی سرکار دے جڑے منتری تے ودائک نے جڑے حرام دی کمائی کتے طورتے کر دیا انہوں پردہ پاس کرنا شروع کرتا اور انہوں نے دکھا تھا کہ نا دا نجائز مائننگ رکی ہے نا نشے رکی ہے اور یہ سارا کچھ کی دی ملی پہ اتنا ہو گیا جہاں ہو رہے ہیں یہ بھی اشارہ انہوں نے دیتا پھر ایک منتری والوں جو سامنے آیا انہوں نے راج کے بے نکاب کی تا اور وہ کہا انہوں نے کہ دے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہندی انہوں بچایا کیوں جا رہے ہیں اور دوسری سب تو پہلا اے ہی مخ منتری پہ گوانت مان کہندہ بھی میں اپنے منتری نو رنگیں ہتنی بڑھے ہیں ویجے سنگلہ نو رشوت لیندہ میرے کوڑے سے بہتا ہے اور وہی ویجے سنگلہ ہون پریشتہ چار دے خلاف لوکانیاں شکاہتان سن رہے ہیں فوجہ سنگل سراری ور گیا میں ترہتن ور گیا کسے نو پارٹی جو کڑے آنیں پارٹی جو کیوں نہیں کڑے آ کونکہ پتہ بھی پارٹی اندر ساری ایک کو جنے ایسا ہمام سارے ننگے نے کوئی پڑا مانس نہیں ایک کبھا دائی کا ایک کاننا رہی دی کوٹھی دا بکے بھے گی وہ پہلا بدنامی ہوئی پگوانت مان جی کی کر دے رہے نے کی کری جاندے اے لوکانوں چانانا پورا ٹھیک ہون انہ نے جدھو سارے مسئلے اٹھائے او دے چلو جری گیا پکوانت مان جی جری گئے پر جڑا مسئلہ انہ نے تازہ اٹھایا جتھو انہوں نے میرچہ لگیاں او سی گا کہ راگب چڑھا جڑا قدے کہیں دا کہ میری می نیدی امکن دو لکھر پییا میں ایک فقط چارٹڈ کاؤنٹنٹ اور میرے کوڑے کوئی ہور سرمایہ ہے دس لکھر پی اڑے کمرے ڈاستو پندرہ کروڑ رپی شادی دے کھرچہ ہوں دا اشارہ اے سی سکھپال سنگھ خیرا دا کہ سارا پیسہ پنجاب سرکار بنونایا گیا اور پنجاب سرکار اتھی اجادہ نہیں کر دی پنجاب ہزار کروڑ رپیا سرکار مندی ہے کہ اس نے کرزہ لیا پنجاب صرف ایک سال سوہ سال دے پنجاب ہزار کروڑ رپیا کرزہ چاڑتا ہے اور جدھو حساب منگیا تو حساب دے رہے ڈاستو پہلے کرزہ دا جڑا پہلے سرکاراں نے چڑھایا اوڈا اسی ویاج تارے لیکن تو ہڈے کوڑے کوئی ادھکار تفصیل ہے ایک ایدنا میں آنکڑے توانو دے دنا کہ چرنجا ہزار کروڑ تا اتھے خرچ ہو گیا جب بنجا ہزار اتھے ہو گئی تی ہزار اتھے ہو ایک دیکھنے چلیا کوئی جتھو تک کوشش کی تی گئی ہرپال سنگھ چیما بھلوں جڑے خزانہ منتری ہے انہوں نے بڑے آنکڑے شانکڑے دیتے لیکن ہونا جدھو پنجاب دے راج پال بنواری لال پروہت نے سوال پوچھ لیا کہ پنجا ہزار دا صاحب دے ہو تو اسی باقی گلنہ تا میں بات سنوں گا تو ڈیاں پنجا ہزار کروڑ جڑا تسی خرچے آئے وہ پائی کتھے کتھے خرچے آئے میرا سویدانہ کا کیا سرکار تو پوچھنا اور تسی کہہ رہے ہو کہ سانوں ہور جڑی ہے بیتی ساہتہ کندر سرکار جاری کرے اور جڑے راج پال نے اوہ اس دی اگوائی کرن راج پال جی کہیں دے میں کرنوں تیار پر پہلا پڑھ گئے ہو تھا دس سو پہلا ساو دے ہو ٹھیک ہے ہونا جڑے سکپال سنگھ خیرا نے انہوں نے ہر فرنٹ تے سرکار نو کے ریا جڑا کے کوئی بھی کانگرس دا صاحب کا منتری جاویدائک نہیں کر سکے جدو انہوں نے پولیس رمان دو دن دا ختم ہو گیا دس دن دا پولیس رمان منگیا جاج نے پوچھے آہا بھی کادے واس تے کہہ دے جی اڈیان دی کارڈ ریکارڈز نے او دا پتا لینا اسدے طورتے جاج نے اے کہا اسدے طورتے اونا دی شبدا ولی تا اور سی بھی پندرہ ساندی گل لائے تے آج سانوی سو تے ہی ہو گیا تسی ہونتا کہ چھونچھنے بھی جاؤ دے سی ہونتا کہ تسی کی کر دے سی تھوڑے تو کارڈ ریکارڈ نہیں لبے آ گیا اور پھر ایک اور گالا ہے انہ نے بے سے بنایا کہ سپریم کورڈ نے کہا سی کہ ایس مسئلے چے فردر تحقیقات ہو سکتی ہے کیتی جا سکتی ہے پھر تو اسی کیتی کیوں نہیں کسے نے کیتی کیوں نہیں اور جے نہیں کیتی اٹھ سال نہ دے دوران جے سپریم کورڈ دا کرڑا دے سی کے سکپال خیرا دے مسئلے تے تحقیقات کیتی جاوے تا پھر انہا لوکا نوڈان کیوں نہیں دیتا گیا عدالت مان عدالتی مانہنی دا مقدمانہ دے خلاف کیوں نہیں درج کیتا گیا جنہاں نے سپریم کورڈ دیا دیش دیو لنگ نہ کیتی اے جی کوئی گال نہیں اے دا مطلب یہ ہے کہ سارا بدلہ کھوری دا مسئلہ ہے پر توسی دیکھو کہ ایس مسئلے تے جے پولیس نے مانہ نہیں ملیا اور انہوں نے آئی کھراست پیج تا تا ہن راست پشٹ ہو گیا کہ انہوں بیل جڑیا ہے زمانت ملے گی اور جدن زمانت ملے گی او دن سرکار دے مو تے چانٹے وجنگے اور او دن اے بلکل بے نقاب ہو جانگے کہ کردے کینے اور گالے ہوں دیا کہ بگوانت مانوے لگ دا کہ میں صدیوی مطلب مکھ منتریاں اور انہوں اے نہیں پتا تو کیا ٹڈڈی کیا پیڈی کیا پیڈی کا شوربہ آنا تو ہائیں کی ٹھیک ہے نا وہ کہہ رہا ہے یہ آسما یہ سما کچھ بھی نہیں پیس دوں گا ایک گردش میں جہاں کچھ بھی نہیں ایک پچاڑ آیا نہیں گا تاہیس ناہیس کردن دا ہو تے توں تا ہے کی اصل چے مان صاحب ہو رہی ایک کرسی دے اوپر بیٹھے ہی تھی انہوں نے یہ لگتا بھی ایک کرسی بہت حالے تک تصیح ہوئی ہے پر انہوں نے اے نہیں پتا کہ ڈلی او زمین جدہ تے کرسی پہی ہے وہ خرید چکی ہے پہلے جنہ آم آدمی آم آدمی ہیں اینا جنہی ساڑی سرکار ہے وہ بہت زیادہ آم آدمی ہیں چیسی وہ بہت زیادہ تو آم آدمی دے بیچا آم آم آدمی ہیں ہر شاکھ پہ اولو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا برباد گلستان کی خاطر بس ایک ہی اولو کافی ہے جی چلیے چلو جی شکریہ